تشکر کیا گیا آج عمران خان کی بھائی حالت ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کی اتشار سمجھ رہے ہیں کہ اس ستنیجے سے ہونا چاہیے گا عمران خان کو بھی ریلیت ملنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا دور ہم جو باہر نکلے تھے عمران خان کے دور میں وہ ناموسی حسانل کیلئے تھا آج جو عمران کے ساتھ ہوا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ اور ہے یہ مقافحہ کے عمل ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اقتدار آنے والی جانے والی چیز ہے اور مردانگی اختیار کریں اور مینہ ربی اختیار کریں لیکن اس وقت اقتدار کے نشے میں ایسے مس تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی تھی اپنے اور بیگانے کی تمیز دیکھیں آج وہ دن آگئے ہیں لیکن ہم اب بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ عمران ہے کہ جنہوں نے بھی پاکستان کے خلاف پاکستان کی تنصیبات کے خلاف اور پاکستان کی بنیادوں کے خلاف اس کے نظرین کے خلاف اور اس کے جناب دیداروں کے خلاف بات کی ہے آپ ان ذمہ داروں کو ان عودے داروں کو اور جناب ان جو قائدین ہیں ٹی لپی کے وہ پیڈی آئی کے ان کو آپ ضرور کٹیرے میں لائیں لیکن جو قوم کے بچے ہیں جن کو ورگلائیا گیا ہے ان کو اس طرف نہ لائیں انہوں نے تو جناب ایک شخص کے پیچھے اپنی پریسٹیشن جو غربت میں گائی اور پدامنی کے جناب پارٹوں میں پس رہے تھے انہیں یہ نظر آیا کہ عمران خان شاید مسیح بن جائے لیکن ایسا نہیں ثابت ہوا عمران خان تو غدار وطن ثابت ہوا اور غدار قوم ثابت ہوا اور اپنی رہائی کے لیے اس نے پوری قوم کو پوری پاکستان دعا کروا دی اور اب جب دوسری بات آئی ہے جب باروں کی بات آئی ہے تو ہم کہتا ہے کہ میرا خلافوں سے تعلق نہیں ہے بھائی وہ سارے آپ کے ہی لوگ تھے پھر انہوں نے یہ کیا آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے بچوں سے غلطی کی ہے یا آپ نے ان کو سبق پڑھایا صبح شام کہ یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں دوسری طرف بھی یہی معاملات ہیں پی ڈی ایم کے لوگ جا کے جناب وہ سلیم کورٹ کا گراؤ کر رہے ہیں دروازے پنانگ رہے ہیں اور جناب ریاست کی ناک کے نیچے اور پولیس کے نیچے تو ملک میں دو قانون نہیں ہونے چاہیے سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے